جنوبی پنجاب کے فنڈ دوسرے علاقوں میں خرچ نہیں ہوں گے انصاف حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ملتان میں خیتا کہا کہ رکابتوں کے باوجود تاریخ میں پہلی بار جنوبی پنجاب کا سالانہ ترقیاتی پریگرام الہدہ بنے گا ہمارے پاس دو تہائے اکثریت ہوتی تو ہم صوبہ بنا دیتے ہم نے اس تقبالی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دو پارٹی سسٹم کو توڑنا آسان کام نہیں تھا آج کہہ رہا ہوں دو ہزار تئیس کا اونٹ پھر عمران خان کی کروٹ ہی بیٹھے گا ایک دو پارٹی سسٹم کو امریکہ میں لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی نہ توڑ سکے ایک دو پارٹی سسٹم کو پرطانیہ میں لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی نہ توڑ سکے انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان نے وفاق کی مضبوطی کے لیے سیاسی دھانچے کی تشکیلیں نو کی اور جنوبی پنجاب سیکٹری ایٹ کی بنیاد رکھی یہ وہ تبدیلی ہے جو ستر سالوں میں نہ آ سکی تھی پاکستان کی تاریخیں پہلی مرتبہ جنوبی پنجاب کا سالانہ ترقیاتی پروگرام علیدہ بنے گا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس صوبہ بنانے کے لیے دو تہائی اکثریت نہیں وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب حکومت عمران خان کے اس خطے سے وعدوں کو فوری عملی جامع پہنائے انہوں نے سوال کیا کہ جنوبی پنجاب کا بجٹ خرچ کیوں نہیں ہوا مجھے یقین ہے کہ پنجاب حکومت اس معاملے کو جلد حل کرے گی کیمرامین عبدالرہمان کے ساتھ جنید انور روحی ملتان ناصر ملتان پہنسرے پر وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کا استقبال جاری ہے پل چھٹا پر انہیں استقبالیاں دیا گیا ہے کارکنان نے فلسطین کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑنے پر وزیر خارجہ کو خراج تحسین پیش کیا امجد ملک کی یہ ریپورٹ شاہ محمود قریشی کے عزاز میں پل چھٹا پر استقبال دیا گیا انہوں نے محبت کے اظہار کرنے پر کارکنان کا شکریہ ادا کیا وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ آپ سے تعلق تھا تعلق ہے اور ہمیشہ رہے گا لال آباد بوٹے والا گھریلا کے علاقے سے میرا گہرا تعلق ہے سبائی وزیر ڈاکٹر اختر ملک کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی کا اس حلقے سے سیاسی نہیں دل کا رشتہ ہے وزیر خارجہ کو فلسطین اور کشمیر کا مقدمہ لڑنے پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا عمران خان نے انڈسٹری اور ذرات کو دلدل سے نکالا ہے ملک کا انڈسٹریلسٹ بدحال تھا عام لوگ بدحال تھے عمران خان صاحب کی قیادت میں یہ ملک اس دلدل سے نکلا اور دنیا میں جو نام پیدا ہو رہا ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی دوجہ سے ہے استقبالیہ سے خالی جوے سنگیڑا عبد الرحمن سنگیڑا سمیت دیگر نے خطاب کیا اور وزیر خارجہ کو خراج تحسین پیش کیا کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ امجد ملک روحی ملتان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ کشمیر کا فوجی نہیں سیاسی حل ہے دو ایتمی طاقتیں کسی صورت جنگ کی طرف نہیں جا سکتی طاقت کا استعمال افغانستان کے مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان میں سینئر تحافیوں سے ملاقات کی ان کا کہنا تھا کہ دو ایتمی قوتوں کی جنگ کا مطلب ہدکشی ہے بھارت کی پاکستان کو تنہا کرنے کی پالسی ناکام ہو گئی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معایدہ ہو چکا افغانستان کے مسئلے پر پاکستانی موقف کی فتح ہوئی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اپنی پالسیز کو جیو پلاسٹک سے جی اکنومک پر فوکس کر رہا ہے یورپی یونین کے ساتھ جی ایس پی پلس پر بات ہو چکی مارچ دو ہزار بائیس میں ستاون اسلام ممالک کے وزیر خارجہ کی کشمیر کانفرنس اسلام آباد نے بلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اسلام وہ فوبیا پر بھی عالمی دن منانے کی تجویز دیں گے سینٹرل ایشیا کے ممالک سے کاروباری تعلقات قائم کرنے کے لیے ریشنل کنسٹیویوٹی پالسی کا بھی اغاث کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بوزدار نے رحیم جار خان کے نواہی گاؤں سے تعلق رکھنے والی ٹانگوں اور ہاتھوں سے محروم باہمت طالبہ کرر اشتیاق کی آباس من گئے وزیر اعلیٰ کی حدائت پر زلی انتظامیہ کی جانب سے کرن اشتیاق کی مالی مدد کی گئی اور بھائی کی سرکاری ملازمت کا تقرر نامہ بھی جاری کر دیا گیا کہ مشکل وقت سبھی پر آتا ہے کوئی بکھر جاتا ہے تو کوئی نکھر جاتا ہے رحیم جار خان میں دونوں ہاتھوں اور پاؤں سے معذور کرن اشتیاق نے کیسے بلند حوصلے کی مثال قائم کی ہے آئیے آپ کو کرن اشتیاق سے ملواتے ہیں نواہی چولستانی علاقے چک 135 پی کی رہائشی کرن اشتیاق پیداشی طور پر معذور ہیں خاجہ فرید کالج کے انگلش ڈپارٹمنٹ میں زیر تعلیم بی ایس کی طالبہ کرن اشتیاق کہتی ہیں غربت میں ہی والد کے انتقال کے بعد زندگی کی مشکلات کا سامنا کیا مگر تعلیمی سلسلہ بھی جاری رکھا کل مجھے پچاس ہزار روپے کا چیک دیا انہوں نے اور اس کے بعد میرے بھائی کو سرکاری نوکری کے آرڈر دیا انہوں نے خود گھر آ کے تو اس کے لیے میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی تہہ دل سے شکر گزاروں وزیر اعلیٰ نے کرن کے بلند حوصلے سے متاثر ہو کر اور ذلی انتظامیہ کے ذریعے سے پچاس ہزار کی مالی رقم دینے کے ساتھ بھائی کیلی سیول ڈیفنس میں سرکاری نوکری کا بھی تقرر رامہ جاری کروایا جس پر اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا اہل خانہ غربت کے باوجود کرن اشتیاق کو عالی تعلیم دلوانے کے لیے پور امید ہیں دوستوں کے ساتھ موبیل پر چیٹ کرنا ہو یا پھر لیپ ٹاپ کا استعمال پڑھائی لکھائی کے ساتھ کیرن اشتیاق اپنے سارے کام خودی کرنے میں ماہر ہیں کیرن اشتیاق نے اپنی معذوری کو مجبوری نہ بننے دیا کیرن اشتیاق سی ایس ایس کر کے اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتی ہیں کیرن اشتیاق نے اپنی معذوری کے باوجود بھی حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا ہے اور اب مستقبل میں ایک موٹیویشنل سپیکر بننا چاہتی ہیں کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم یارخان ملتان کی دو معذور بہنیں عظم و حمد کی مثال چوبیس سالہ آنیتا اور امرین معذور ہونے کے باوجود ہنر مند ہے دونوں بڑی ہی نفاست کے ساتھ کپڑے سلائی کرتی ہیں حلوش باہ صاحب کی ریپورٹ دیکھئے نفاست کے ساتھ کپڑے سلائی کرتی یہ ہے امرین اور کپڑوں پر مختلف لیس کے ذریعے ڈیزائننگ کرتی یہ ہے انیتا دونوں بہنیں پولیوں کی وجہ سے معذور ہیں مگر انہیں اپنے معذوری کو کبھی کمزوری نہیں سمجھا ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے آرٹ اور کرافٹ کا کورس سکھا اور میٹرک بھی کیا خوبصورتی سے کپڑوں کی ڈیزائننگ کرنی ہو یا ڈیکوریشن دونوں بہنیں خوب جانتی ہیں انیتا جگر کی بیماری میں مبتلا ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہیں کرا سکتی اس موقع پہ انیتا کا کہنا تھا کہ اگر انہیں گھر بیٹے کام مل جائے یا کوئی نوکری تو ان کے مشکل آسان ہو جائے گی میں یہ کپڑے بھی بسی لیتی ہوں ہالڈرہلز و ایس ایم پیس میں بنا لیتی ہوں میں چاہتے ہوں ہمیں جوب دی جائے کہ ہم گھریں چلاس ہو جائے امرین کا کہنا ہے کہ ہم کپڑوں کی سلائی کے ساتھ آرٹ اور کرافٹ کا کام بھی کر سکتے ہیں اپنا کام ہوگا تو روزگاہ کمانے میں آسانی ہو جائے گی انیتا اور امرین کو سلائی اور ڈیکوریشن کے کام میں مہارت حاصل ہے اس لیے ان کی حکومت سے درخواست ہے کہ ان کو جوب فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنا گزر بسر اچھے طریقے سے کر سکے کیمرمن محمد عزوان کے ساتھ علشبہ صرف ملتان پولیس کے لیے ریکارڈ جافتہ ملزمان کی شناخت آسان ہو گئی پنجاب کے 603 تھانوں میں بائیومیٹرک سکینر ڈیوائسز فراہم کر دی فنگر پرنٹس کے لیے ملزموں کو ایس پی آفیس لے جانے کے جھنجٹ سے نجات مل گئی پنجاب کے تمام تھانوں کو بائیومیٹرک سکینر ڈیوائسز فراہم کر دی گئی ہیں بائیومیٹرک سکینر ڈیوائسز کی وصولی کے بعد تھانہ ملزمان کے قوائے مرکزی ڈیٹا بیس سے چیک کرنے اور نئے جمع کروا سکیں گے آج یہ آفیس نے پنجاب کے تمام اصلاح کو 603 بائیومیٹرک سکینر ڈیوائسز جاری کر دی مرکزی ڈیٹا بیس مضبوط کرنے کا فیصلہ ریکارڈ یافتہ ملزموں کے بار بار جلال میں ملوث ہونے پر کیا گیا پولیس کو مرکزی ڈیٹا بیس سے اہم کیسز میں ریکارڈ یافتہ ملزموں کے ملوث ہونے کا پتہ چل سکے گا قانون شکن افراد کے فنگر پرنٹس کا ڈیٹا بیس جمع کرنے سے تفتیش میں پائدہ ہوگا یاد رہے قبل ازنین گرفتار ملزمان کو تصدیق کے لیے ایس بی آفس لے کر جانا پڑتا تھا نافرین رحیم یار خان انتظام یا خدمت آپ کی دہلیس پر پہنچانے میں بوری طرح سے ناکام ہو گئی سررائی ٹاؤن کی مصروف گلی میں گٹروں کا پانی جمع تافن نے جینا محال کر دیا شہری مشکل میں فس گئے آمیر بھٹی کی یہ ریپورٹ رحیم یار خان میں سیوریچ کا ناکس نظام سیٹلائٹ ٹاؤن کی مصروف گلی گندے پانی میں ڈوب گئی شہریوں کا گلی سے گزرنا مشکل ہو گیا علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ وہ کئی دنوں سے مشکل میں ہیں مگر انتظام یا کو کوئی پرواہ نہیں یہ آنے جانے والوں کو گندے پانی کے چھوٹے پڑتے ہیں نوازیوں کو جانے کے لیے چھوٹے پڑ جاتے ہیں شہریوں نے علاقے میں فوری صفائی کا مطالبہ کیا کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم یار خان خانیوال کے گنجان آباد علاقے تین نمبر کالونی کا واحد فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے اہل علاقہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہو کے مزید جانتے ہیں محمد ندی مغل کی اس ریپورٹ میں کالونی نمبر تین کی آبادی تقریباً چھ ہزار افراد پر مشتمل ہے زل انتظامیہ کی جانب سے علاقہ مکینوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگایا گیا جو کہ ایک ماہ سے خراب ہے اور تالے لگے ہوئے ہیں اہل علاقہ کہتے ہیں پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے ہیں اتوار والے دن ہماری چھٹی ہوتی ہے اور ہفتے بھر کے کین ہم بھر لیتے ہیں تاکہ بچوں کو پریشانی نہ ہو اور صاف پانی ہم محیہ کر سکے گھر کے اندر لیکن اس کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے اور اس کے حوالے سے ہم انتظامیہ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ برائے مہربانی اس پر توجہ دی جائے اور لوگوں کے اس پانی کے مسئلے کو حل کیا جائے اہل علاقہ کا کہنا ہے فلٹر بروقت تبدیل نہ ہونے کے باعث فلٹریشن پلانٹ خراب ہوا منسیبال کمیٹی کے افسران کو بار بار درخواستیں دی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی بلدی کی طرح سے یہ ہے یہ نا اہلی ہے تالہ لگایا ہوا ہے بلدی اگر ملازم کبھی کبھی آتا ہے اسے ہم پوچھتے کہ یہ تالہ کسی لگایا ہے وہ کہتا ہے اسے لگایا ہے تاکہ اندر سے کوئی ٹوٹیوں چوری نہ کر لے پینے کا صاف پانی نہ ہونے کے باعث اہل علاقہ مشکلات کا شکار ہیں اور عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں دوسری جانب سی او منسیبال کمیٹی افتغار بنگشکہ کہنا ہے کہ پلانٹ کی موٹر خراب ہے جل ٹھیک ہو جائے گی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیب مغل روحی نیوز خانیوال ناشن ملتان میں محلہ جوگ مایہ شوک شاہ باست پر علاقہ مکینوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاز محلے کی گلیاں دو ماہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں حادثات میں اضافے سے علاقہ مکین پریشان ہیں مزید جانتے ہیں ابراہیم خان کی اس ریپورٹ میں ملتان میں انتظامیاں ہمارے مطالبات پھرے کرو محلہ جوگ مایہ چوک شاہ باست پر علاقہ مکینوں نے احتجاز کے دوران انتظامیہ کے خلاف نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ محلے کی گلیاں دو ماہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں کوئی بھی ادھر نہیں آتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کچھرہ وغیرہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم یعنی اٹھواتے ہیں سارا کچھ ویسے ہی ہے بارش ہو جائے تو بزرگ وغیرہ نماز کے لیے بھی تنگ ہوتے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سیوریز لائن ڈالنے کے بعد گلیاں خستہ حالت میں چھوڑ دی گئیں انتظامیاں کی جانب سے لاپروہی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ حادثات میں اضافے سے پریشانی کا شکار ہیں انتظامیاں سے مطالبہ ہے کہ گلیاں جلد تعمیر کی جائیں مولا جوگ مایا کے علاقہ مکینوں کی جانب سے انتظامیں خلاف نارے بازی بھی کی جا رہی ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ جلد ہی یہاں پر جو مسائل ہیں ان کا حل نکالا گئے کیمرمین محمد حرون کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتا جب میں موجود کنال ریسٹ ہاؤس دمروالی شمالی کھنجات کا منظر پیش کرنے لگا ریسٹ ہاؤس کا قیمتی سامان چوڑ لے ہوئے رہی صحیح قصر مقام انتظامیہ کی غفلت نے پوری کر دی علی حسن کی ایپورٹ دیکھیں اٹھارہ سو اسی میں تعمیر ہونے والا کنال ریسٹ ہاؤس دمروالا شمالی کو شایان شان طریقے سے بنوایا گیا بتیس کنار پر مشمر ریسٹ ہاؤس میں پانچ کمروں کے علاوہ انجینیٹ کی رہشگاہ اور مسافر خانہ بھی موجود تھا اس میں تحصیل دارد پٹواری کام کرتے تھے اور یہاں رون کے ہوا کرتی تھی اب یہ ریسٹ ہاؤس خستہ حالی کا شکار ہے شہریوں کو کہنا تھا کہ انزامیہ کی ادمی توجہ کی وجہ سے ریسٹ ہاؤس نے بھوت بنگلے کی شکل اختیار کر لی ہے ریسٹ ہاؤس کی چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے نشائیوں نے ڈیرے ڈا رکھے ہیں تمام قیمتی سمان بھی چور چوری کر کے لے گئے ہیں عالی حکام سے اپیل ہے کہ ریسٹ ہاؤس کی خستہ حالی کو بہتر بنا کر فال کیا جائے ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے یہ بنگلہ جو ہے قیام پاکستان سے پہلے کا بنا ہوا ہے تقریباً اٹھارہ سو اسی کے دور میں تو یہ بنگلہ ماشاءاللہ بہت رونک تھی یہاں پہ انجینئر بھی رہا کرتے تھے اور مسافر بھی لوگ آیا کرتے تھے وہ بھی یہاں پہ رہتے تھے دن با دن اندھی جیڑی چیزی چور وغیرہ نقصان کرنے پر نشائی حضرات بھی تھی رہنے پر حکومت کو رکویسٹ ہے کہ ساکو مہربانی کر کے ابنگلہ فعال کیتا وانی پرانے دور میں یہ ریسٹ ہوس سرکاری اہلکاروں کی رہیشگاہ اور اپنی خوبصورتی کا شکار ہوا کرتا تھا مگر اب یہ ریسٹ ہوس حکومتی توجہ کا منتظر ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اریہ سن روحی نیوز علی پور پاکستان بیپس پارٹی ملتان کی خواتین مہنگائی اور بجھٹ کے خلاف میدان میں آگئی سمیج آباد میں احتجاج کر دیا سیٹھی صدر آبیدہ بخاری کا کہنا تھا کہ گھروں کے چلے تھنڈے پڑ چکے حکومت مہنگائی پر کابو پائے امجد ملک کی یہ ریپورٹ پاکستان بیپس پارٹی خواتین مینگ نے سمیج آباد میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا بیپس پارٹی کی سیٹھی صدر آبیدہ بخاری اور دیگر عوضہ داران اور جیالوں نے شرکت کی مظاہرین نے پارٹی پرچم اٹھا کر حکومت کے خلاف نارے بازی کی سیٹھی صدر کا کہنا تھا کہ وہ عوام دشمن بجٹ کی شدید مضمت کرتے ہیں مہنگائی سے گھروں کے چولے تھنڈے پڑ چکے ہیں موسیقی کا ایک اور باب بند ہو گیا ریڈیو ٹی وی اور سٹیج کے گلوکار استاد نیم الحسن ببلو انتقال کر گئے معروف گلوکار کا نماز جنازہ جام مسجد جسٹس حمید کالونی میں ادا کیا جا رہا ہے نماز جنازہ کے مناظر آپ نے دیکھے موسیقی کا ایک اور باب بند ہو گیا آپ کو بتائیں کہ گلوکار استاد نیم الحسن ببلو انتقال کر گئے تھے جن کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ہے براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں معروف گلوکار کا نماز جنازہ جام مسجد جسٹس حمید کالونی میں ادا کیا گیا ہے موسیقی کا ایک اور باب بند ہو گیا ہے ریڈیو ٹی وی اور سٹیج کے گلوکار استاد نیم الحسن ببلو انتقال کر گئے تھے معروف گلوکار کا نماز جنازہ جام مسجد جسٹس حمید کالونی میں ادا کیا جا چکا ہے داہراست مناظر آپ اپنی سکنین پر دیکھ سکتے ہیں موسیقی کا ایک اور باب بند ہو گیا ریڈیو ٹی وی اور سٹیج کے گلوکار استاد نیم الحسن ببلو انتقال کر گئے جن کا نماز جنازہ جامعہ مسجد جسٹس حمید کالونی میں ادا کیا جا چکا ہے لوگوں کی جانب سے کثیر تعداد میں وہاں پر شرکت کی گئی اور دعا بھی کی جا رہی ہے ناسن ملتان کی یونین کانسل 68 میں ترقیاتی کاموں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا احمد عباد سے تاریخ آباد کو ملانے کے لیے نئی سڑکی تعمیر کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور فیز ٹاؤن سے زکیہ ٹاؤن فیز ٹو کے لیے سڑکی تعمیر شروع کر دی گئی ہے احمد عباد سے تاریخ آباد کو ملانے کے لیے نئی سڑکی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا اور فیز ٹاؤن سے زکیہ ٹاؤن فیز ٹو کے لیے سڑکی تعمیر شروع کر دی گئی تحریک انصاف کے رہنماؤں اور عددران نے ترقیاتی پروجیکٹس کا دورہ کیا اور کہا کہ ہلکے میں بیس سالوں سے ترقیاتی کاموں کا فقدان تھا چیف ویپ قوم اسمبلی ملک آمیڈوگر کی کافشوں سے میٹل روڈز اور سیوریچ کے کام کرائے جا رہے ہیں یہ فنڈ ہے جی ملک آمیڈوگر صاحب کا یہ ہم نے زکریہ ٹاؤن سے شروع کیا ہے اور تارک آباد تک ہماری میٹل روڈ اب جس رستے سے آئے ہیں آپ آپ نے دیکھا ہوگا وہ میٹل روڈ بنی بھی ہے بیچ میں یہ ٹوٹا رہ گیا تھا یہ احمد آباد سے تارک آباد تک اس کو لنک کر رہا ہے کرلیاں والا تارک آباد یہ ساری میٹل روڈ اب بن رہی ہے تقریبا یہ پونے کلومیٹر کی کلومیٹر کی بنتی ہے یہ روڈ اور اس کی لاغت ہے تقریبا نوے لاکھ سے ایک کروڑ کے درمیان احمد آباد کے علاقے میں نئی سیوریج لائن بچھانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہلکے میں نئی سیوریج اور ٹاف ٹائلز کا کام بھی جاری ہے جبکہ شہری بھی درینہ مسائل حل ہونے پر خوش دکھائی دیئے جیسے ہم عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں اور عثمان بزدار کا ساتھ دے رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں راو آصف کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہماری علاقے کے خوبصورت کام اور ہمارا علاقہ جیسے راو آصف خوبصورت ہے اسی طریقے سے ہمیں علاقہ خوبصورت کر کے دیں ریاشیوں کا کہنا ہے عوامی نمائندے ہلکے کی تعمیر اور ترقی میں مزید کردار ادا کریں تاکہ تمام مسائل سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکے ملتان کی یونینڈ کونسل نمبر 68 کے برسو بعد ترقیاتی کام شروع ہو گئے ہیں جس سے شہری بہت زیادہ خوش ہیں کیمرہ میں رانہ بلال کے ساتھ امچد ملک ملتان ڈیرہ غازی خان کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے مشیرے صحت حنیف پتافی نے خوصہ پار کا افتتاہ کر دیا ریپورٹ دیکھئے وہ چیئرمین پی اچے حنیف خان پتافی نے ڈی جی خان میں خوصہ پار کا افتتاہ کر دیا اس موقع پر یونسی چیئرمین زلکر نین خان لشاری اور دیگر معززین علاقہ بھی موجود تھے مشیرے صحت حنیف خان پتافی کا کہنا تھا کہ پی اچے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے چوکوں کو مزید خوبصورت کیا جا رہا ہے تب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزہر صاحب کا جن کی ذاتی کوشش سے جو انہیں نیرہ غازی خان کو کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے فنڈ فرام کیے ان میں ہم نے اس وقت تک تین پارک ڈیویلپ کر چکے ہیں پارک کے افتتاح کے موقع پر اہلِ علاقہ بھی خوش دکھائی دئیے یوسی چیئرمین کا کہنا تھا کہ پارک کی حالت انتہائی ابتر تھی جانور باندھے جاتے تھے اب پارک کو خوبصورت کرنے کے ساتھ بچوں کے لیے جھولے بھی لگائے گئے ہیں اس میں یہاں بھینسوں کے بھاڑے ہوتے تھے بھانے ہوتے تھے یہاں پر میرے پاس وہ پکس بھی موجود ہیں یہاں پر بلکل بدحال تھا یہ پارک نام کے کوئی چیز ہی نہیں تھی یہاں پر اب ماشاءاللہ عثمان خان بزار صاحب اور حنیف خان پتافی صاحب کی مہروانی سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت ہے اور پورے سیرے میں اس پارک کے علاوہ کوئی اور پارک بھی نہیں ہے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ پارک بننے سے لوگوں کو بہترین تفریح کا موقع مل گیا خوشہ پارک کے افتتاح کے بعد دیرہ غازی خان کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے پی ایچ ای کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں چیرمن پی ایچ ای کا کہنا ہے آنے والے چند دنوں میں ڈیجی خان کو ڈیرہ پھولاندہ سیرہ بنایا جائے گا کیمرمن ریحان علی کے ساتھ آشری شفاق روحی ڈیرہ غازی خان ملتان کے باغسیوں کے لیے اچھی خبر شنگ ہونگ روبا نے پندرہ روز سیل ملا لگا دیا مسنوات کی خریدار پر شہریوں کو خصوصی ریعت ملے گی چنگ ہونگ روبا کا مرسیڈیز ای سی شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ماجید کلاسرا کی یہ ریپورٹ چنگ ہونگ روبا نے سمر سیل ملا سجا دیا شہریوں کو ای سی ریفیجریٹر اور ایل ایڈی ڈسکاؤن ریٹس پر مل سکیں گی پنجاب الیکٹرونکس کے ڈریکٹر مہم سوہیل اکرم کا کہنا تھا کہ چنگ ہونگ روبا شہریوں کو بہترین الیکٹرونکس مہیا کر رہا ہے جبکہ مرسیڈیز ای سی بہترین اور انرجی سیونگ ہے چنگ ہونگ روبا کا سمر سیل ملا پندرہ دین تک جاری رہے گا پروڈکس کی خریداری کرنے والوں کو قرآن دازی کے ذریعے انعماد دیے جائیں گے جبکہ خریداری کرنے والے شہری بھی مطمئن دکھائی دیے ان کا کہنا تھا کہ چنگ ہونگ روبا اچھی اور میاری کمپنی ہے شہریوں کی بڑی تدہ چنگ ہونگ روبا کی پروڈکس خریدنے میں مصروف دکھائی دی شہری نیو سویل الیکٹرونکس کی برانچز پاکستان الیکٹرونکس پنجاب الیکٹرونکس الفیصل الیکٹرونکس سے چنگ ہونگ روبا کی پروڈکس خرید سکیں گے چنگ ہونگ روبا کا سمر سیل ملا جاری ہے جس میں شہریوں کو مناسب ریٹس فر آلہ کالیٹی کی الیکٹرونکس کی چیزیں مل سکیں گی کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ ماجد کلاسرا ملتان حکومت کی جانب سے سرکار ملازمین کی ویکسینیشن کامل شروع ہو گیا اتوار کے روز واسا آفیس میں ملازمین کو سنگل ڈوز ویکسین لگائی گئے ابراہیم خان کی ریپورٹ دیکھئے حکومت کی جانب سے سرکار ملازمین کی ویکسینیشن کامل شروع کر دیا گیا اتوار کی چھٹی کے باوجود سرکار ملازمین کی ویکسینیشن کامل جاری رہا واسا آفیس کے تمام ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر کے ویکسین لگائی گئی تمام ملازمین کو آج ویکسین لگ رہی ہے ایم ڈی واسا ناصر اقبال کا کہنا تھا واسا کے سولہ سو ملازمین کو آج ہی ویکسین لگا دی جائے گی کہا ویکسین لگانے کا حکومتی فیصلہ اچھا اقدام ہے بہت سارے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں اور باقی لوگ بھی ابھی رستے میں ہیں تو یہ شام تک انشاءاللہ ہمارا یہاں پر یہ ویکسین کا پروسس سلے گا اور واسا کے تمام ملازمین انشاءاللہ آج ویکسین کروائیں گے واسا ڈائریکٹر انجینئرنگ عبدالسلام کا کہنا تھا جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی ان کو بھی جلد از جلد ویکسین لگوا لینی چاہیے واسا میں آج ویکسینیشن کا عمل جاری رہا جس پر واسا آفیسز اور ملازمین کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا کیمروین محمد حارون کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتان انتہانات سے پہلے اسادسہ کی ویکسینیشن لگانے کا عمل چاری ملتان میں اسادسہ کے لیے الگ سینٹر بنا دیا گیا اسادسہ اور ان کی فیملی کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے علشبہ کی یہ ریپورٹ دیکھئے تعلیم مرادرہ اس نے تمام اسادسہ کو امتحانات سے پہلے ویکسینیشن کرانے کی اطاعت جاری کی تھی اسی سلسلے میں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ اور ایجوگیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اسادسہ کے لیے گورنمنٹ کمپریہنسیف سکول میں سینٹر بنا دیا گیا جہاں اسادسہ ان کی فیملیز کو ویکسین لگنے کا سلسلہ سبہت بجے سے جاری تھا اچھی فیسلیٹی دیئے گورنمنٹ کے ٹیچرز جو ہیں وہ علیہ در سے اس سینٹر پہ آکے لگوا سکتے ہیں ویکسین اپنی فیملیز کو بھی ساتھ لے کے آئے ہوئے جس کی وجہ سے ہمیں کافی سہولت ہے کہ ہم بجائے دوسرے سینٹرز پہ دھکے کھاتے ہیں ہم ایزلی جو ہے یہاں پہ آکے اپنی فیملیز کو لگوا رہے مجھے بھی ویکسینیشن لگی اور میرے بھی فیملیز کو بھی لگوایا ہے ویکسینیشن سینٹر میں اسادسہ کے ساتھ ساتھ ایجگریشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ملازمین کو بھی ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے انتظامات کی دیکھوال کے لیے ملتان دسٹرک کے تمام ڈی اوز اور ڈپٹی ڈی اوز موجود ہیں ہم نے پوری فیملی کو سیکیور کرنا ہے اور الحمدللہ میرا اپنا جو تحصیل سٹی کا ٹاسک ہے تمام اے اوز نے اپنے تمام مراکز جو ہے وہ اپنا کام مکمل کروا لیا ہے ہم اپنا ٹاسک اچھیب کر چکے ہیں ویکسینیشن لگوانے آیا سادسہ کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے الگ سینٹر بنایا گیا ہے جس سے ہمیں ہماری فیملی کو سہولت ملی ہے ہم یہاں آرام سے آکر ویکسین لگوا رہی ہیں ویکسین لگوانے آیا سادسہ کا کہنا تھا کہ ویکسینیشن کے لیے ملتان میں چھٹی کے باوجود سرکاری ملازمین کی ویکسینیشن جاری ہے جبکہ اتوار کے روز پی ایچ اے کے تمام ملازمین کی ویکسینیشن ملتان آرٹس کانسل میں کی گئے ریپورٹ دیکھیں دیگر سرکاری اداروں کی طرح چھٹی کے دن پاکس انہاٹی کلچر آتھارٹی ملتان کے ملازمین کی بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسینیشن کی گئی ملتان آرٹس کانسل میں پی ایچ اے کے سات سو اسی ملازمین کی ویکسینیشن کا عمل مکمل کیا گیا ملازمین کا کہنا تھا کہ حکومت کے شکر گزار ہیں کہ ویکسین لگائے جا رہی ہے ویکسین لگنے سے اب ہم محفوظ رہیں گے یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ ہمارے محکمے میں جو یہ بات آئی ہے کہ آپ ویکسین کروالیں اس کے لیے ہمیں فائدہ آئی ہے اور جتنے بھی مطلب ہمارے اور ملازم ہیں یا اور بھائی ہیں میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ اپنی ویکسین کروائیں تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے پی ایچ اے ملتان کا بہت اچھا اقدام ہے تمام ملازمین کو ویکسین لگوا رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ سب کو ویکسین لگ رہی ہے پی ایچ اے ملازمین کی فیملیز کی ویکسینیشن کا عمل اگلے مرحلے میں شروع ہوگا حکومت پنجاب اور پی ایچ اے کی جانب سے مفت ویکسین لگانے پر پی ایچ اے کے ملازمین بھی کچھ دکھائی دیئے کیمرو مین مگی شہداد کے ساتھ علی ریاض ملتان ناظرین نیرہ غازی خان میں کھیلوں کے میدان ایک بار پھر سے آباد ہو گئے کرکیٹ سٹیڈیا میں سیٹک کرکیٹ کے انڈر نائنٹین ٹیم کے ٹرالز چاری بی سی بی کے کوشش میں کھلاریوں کے ٹرالز لیے ہیں ریپورٹ کر رہی ہیں آشری شفاق ٹرالز میں سیٹک کرکیٹ کے انڈر نائنٹین کے ٹرالز ہوئے ٹرالز بی سی بی کے کوچز منظور الہی اور وسیم حیدر نے لیے ٹرالز میں ساؤ سے زیاد کھلاریوں نے حصہ لیا اور کافی پرجوش دکھائی دیئے پی سی بی کوچز منظور الہی کا روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا اچھی پرفارمنس کرنے والے بیس پلیئرز کو سیلیکٹ کیا جائے گا کل سینئر کھلاریوں کے ٹرالز بھی کرکیٹ سٹریڈیم میں ہوں گے جس میں کھلاریوں کی سیلیکشن کی جائے گی دیرہ غازی خان کے کرکیٹ سٹریڈیم میں سیٹی کرکیٹ کے لیے انڈر نائنٹین کے ٹرالز جاری ہیں کھلاری بھی کافی پرجوش دکھائی دیتے ہیں کھلاریوں کا کہنا ہے کافی محنت کی ہے اور امید ہے سیلیکٹ بھی ہوں گے کیمرمن دیحان علی کے ساتھ آشر اشفاق روحی ڈیرہ غازی خان کہتے ہیں آٹ کی کوئی زبان نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی سرحد سڑکوں پر خوبصورت اور خوشنما رنگوں میں بنی انسانوں اور جانوروں کی تصاویی پھل اور بیل بوٹوں اور دوسرے ڈیزائنیوں سے مزین ٹرک فراتے بھرتے نظر آتے ہیں ریپورٹ دیکھیں کہتے ہیں کہ آٹ کی کوئی زبان نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی سرحد جس کی مثال ہے یہ پاکستانی ٹرک آٹ جو پاکستانی ثقافت کا حصہ بن گئے ہیں خوشاب میں بننے والے خوبصورت ٹرک اور ان پر کی جانے والی تزعین و عرائش کی مثال نہیں ملتی ریٹ بجری اور کوئلے کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والے ان ٹرکوں کو کاریگر چمک ٹیپ ویل کپ اور مختلف قسم کی بطیوں سے سجاتے اور سٹیل پر خوبصورت نقش نگاری کر کے اس پر لگاتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کرنے والے مالکان اپنی گاریوں کی حفاظت بھی بچوں کی طرح کرتے ہیں چمک پٹی سے کی گئی سجاوٹ پینٹ برش کی جادو گری رنگوں کا انتخاب اور نقش نگاری ٹرک مالکان اور ڈرائیورز کی سوچ کا احاطہ کرتی ہے خوشاب میں سپیہ شلاتے ہیں یہاں پر گاڑی ڈیکوریٹ بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو پورے خوشاب کی گاڑیاں جو بنتی ہیں پورے پاکستان میں بہت مشہور ہیں کیونکہ یہ بہت اچھی ڈیکوریشن کرتے ہیں ثقافتی رنگوں کی آکاس ان ٹرکوں کی سجاوٹ ایک شوق ہے تو ورکشاب مالکان کی روزی روٹی بھی اسی سے جڑی ہے نئی نویلی دلہن کی طرح سجے یہ ٹرک آٹھ کا بہترین نمونہ ہونے کے ساتھ خوشاب کی ثقافت کی آکاسی کرتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ آٹھ سے وابستہ ادارے اس فن کو جدنس سے روشتناس کروائیں کامرمین درنالی کے ساتھ زلگرنین حیدر آوان روحی خوشاب بلا شباب اور خلوص محبت اور اپنایت کسی بھی پریندے کو آپ کا گرویدہ بنا دیتی ہے بادل نامی قبوتر شہباز کے کندے پر ایسا سکون پاتا ہے جیسے کوئی ننہ پھول اپنی ماں کی گود میں خود کو محفوظ سمجھتا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے بادل نامی قبوتر اور شہباز ایک دوسرے سے ایسے وابستہ ہو چکے ہیں کہ ان کو دنیا کی کسی بھی رونک اور شور شرابے سے کوئی غرض نہیں شہباز بادل کو اپنے ہاتھ سے تھپکیاں دے تو بادل بھی پرسکون ہو کر نیمت کی وادی میں مگن ہو جاتا ہے شہباز جب موٹر بائک چلائے تو بادل بھی اپنے ننے پروں کو پھیلا کر اڑان بھر کر فوراں سے پہلے اس کی طرف کھیچا چلا جاتا ہے یہ میرے اوپر ساتھ رہتا ہے سارا دن ٹھیک ہے اور میں اس کے ساتھ رہتا ہوں یہ میں نے چھوٹا سا پالا سا بچا اور یہ اب ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا ہے ہم نے اس کو گاڑی پہ لائیا ہے شہباز اور دلبر کبوتر کی اس بے مثال محبت کے چرچے آج کل شہر میں زبان زدہ عام ہیں شہباز اور بادل کی یہ محبت دیکھ کر ایک بات تو ضرور سچ ثابت ہوتی ہے کہ دوستی کسی بھی زبان کی محتاج نہیں کیمران عامر شاہ کے ساتھ سردار علی خان ملتان